بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بی بی آمنہ نے ایک نور دیکھا تھا جو مشرق سے مغرب تک پھیلا گیا تھا اور جس سے زمین و اسمان اجاگر ہو گئے تھے تین چار سالوں کی عمر میں دو فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے نور بھر دینا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلتے تو عبر آپ پر سایا کرتا اور درخت و پتھر سے آواز آتی ہے یا نبی اللہ سلام علیکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بشارت تورات انجیل اور نبیوں سے لوگوں کو معلوم ہو چکی تھی اور سب کو ہی آخری نبی کا انتظار تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن سے کسی نے برہنہ نہیں دیکھا جب آپ گھر سے دور ہوتے اور پاکھانہ پیش آپ کی حاجت ہوتی اور آپ کسی جگہ بیٹھ کر رفع حاجت فرماتے تو درخت اوٹ کر لیتا اللہ اکبر کیا شان تھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہماری جانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فیدہ ہوں یہ ظہور پر نور پوری کائنات کے لیے ایک عظیم انقلاب کا آغاز تھا یہی وہ مقدس ظہور تھا جس سے دریائے سا وہ خوشک ہو گیا یہی مقدس ظہور تھا جس کے باعث فارس کا ہزار سال سے جلنے والا آتیش قدہ بجھ گیا یہی وہ مقدس ظہور تھا جس پر تمام گھر نور سے بھر گیا آسمان کے تارے جھپ گئے فاطمہ بنت عبداللہ کو گمان ہوا کہیں یہ ستارے مجھ پر نہ گر جائیں یہی وہ مقدس ظہور تھا کہ بسرہ کے مہن لوشن ہو گئے فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہے کہ میں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کی ستارے جھکے آتے ہیں یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر نہ گریں ارباز بن ساریہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے وانا عادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے ہیں